تو ہم لوگوں نے یہ نیا سٹیٹ اپ اس لیے شروع کیا ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کیا جائے اپنے شیڈول میں سے تھوڑا ٹائم نکال کے اور ساتھ ساتھ آپ کو ان سب ٹولز کی ایکسیس دی جائے تاکہ آپ لوگ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو کہ میرے پاس بس تو وہ نہیں تھا یا میرے پاس ایسی ایم رش نہیں تھا نہیں تو میں یہ کر دیتا مطلب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کاش میرے پاس ایکسیس ہوتی تو آپ سب کے پاس ایکسیس ہے بہت سی اپریسیشن آپ لوگ کی طرف سے ہمیں ملی ہے اس سب کے لیے میں آپ لوگ کو تھینکس کروں گا اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ وائرل بلوگنگ شروع میں بھی ہم لوگوں نے جو میرا فرس ویبینار تھا اس میں جب میں نے کیورڈ ریسرچ بتائی تھی آپ لوگ کو کہ ہائی سی پی سی ہائیلی پروفیٹیبل کیورڈ آپ لوگ کیسے نکال سکتے ہیں ایسی ہم رش کی مدد سے اس کے سیکنڈ ہاف کے اندر میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ وائرل بلوگنگ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو جب کیورڈ ریسرچ سکھائی جاتی ہے تو ان کا next question یہ ہوتا ہے کہ sir how i will rank it ٹھیک ہے تو secondly آپ کا مطلب trigger کرتا ہے آپ کا mind کیورڈ تو میرے پاس آ گیا لیکن ہم نے اس کو rank کیسے کرنا ہے تو rank کرنے کے لیے آپ کو اور skills چاہیئے ہیں مزید skills چاہیئے کہ آپ نے content کیسے اپنا سارا manage کرنا ہے جو میں نے last webinar میں کونٹینٹ مارکٹنگ میں تھوڑا cover up کیا تھا اس کو بلکہ in detail کیا تھا تھوڑا تو نہیں تھا وہ اور secondly یہ ہے کہ آپ نے backlink profile کیسے بنانا ہے آپ نے کہاں پہ جا کے links بنانے ہیں آپ کا anchor text کیا ہونا چاہیئے آپ کی link velocity کیا ہونی چاہیئے آپ کی link diversity کیا ہونی چاہیئے کن کن platforms پہ links بنانے ہیں تو that is a complex process ٹھیک ہے ہم نے اگر آپ کے پاس کیورڈ آ چکے ہیں اور آپ SEO میں جا رہے ہیں اس کو rank کرنے کے لئے you will need some time around 40-60 to 70-80 days depending on your skills کہ آپ کس طرح سے اس کو target کر رہے ہیں لیکن ایک newbie بندہ جو ہے وہ اس دوران میں demoralize ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی new ہوتا ہے اور جب وہ 40-60 days میں صحیح سے first of all تو یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح سے implement نہیں کر پاتا وہ صحیح سے implement نہیں کرتا تو وہ اس کو results نہیں ملتے جب results نہیں ملیں گے you will not boost yourself ٹھیک ہے results ملیں گے تو آپ آگے چلیں گے اس لئے viral blogging ان سب لوگوں کے لئے best ہے جو کہ جلدی results دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ wait نہیں کرنا چاہتے آپ SEO سیکھیں میں SEO کو discourage نہیں کر رہا یہاں پہ کہ آپ SEO چھوڑ کے سب viral blogging میں آ جائیں SEO سیکھیں مینوائل آپ کو یہ ایک ایسی ویب سائٹ ایک ایسا project launch کریں جو آپ کو ساتھ ساتھ moral boosting دیتا جائے اور آپ کو کچھ results نظر آنا شروع ہو جائیں میرے first webinar کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو implement کیا اور ان میں سے دو تین success stories میں نے publish بھی کی تھی گروپ میں بھی اپنے timeline بھی and people are making some good money with viral blogging ٹھیک ہے google adsense کے اندر وہ لوگ کما رہے ہیں تو کس طرح سے آپ لوگ viral blogging میں آ سکتے ہیں اور کن کن factors کو آپ نے follow کرنا ہے ایک اور چیز میں یہاں پہ تھوڑا discuss کرنا چاہوں گا viral blogging میں اگر viral blogging میں جتنے attendees ہیں ہمارے پاس یا اور بھی community پاکستان کے اندر ہیں جو بھی لڑکے اس میں آ رہے ہیں جو بھی newbies آ رہے ہیں اگر وہ سب لوگ ایک team بنا لیں مل کے اس team کے اندر کیا ہوگا کہ جتنی social media sites ہیں like facebook اور tumblr linkedin reddit stumble upon اس طرح کی جتنی sites ہیں ان sites کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں اپنے profiles بنا لیں آپ سب کے سب ایک بندہ ایک article ڈالے باقی سب اس کو social votes لیں اس سے کیا ہوگا اس کو traffic ملے گی and he will learn meanwhile second بندہ اپنا content prepare کر رہا ہو اس طرح باری باری سب لوگ ایک دوسرے سے vote shares کریں اور آپ سب کے سب وہاں سے earning کر سکتے ہیں اس idea کو ہم لوگ آپ کو ایک platform دیں گے اس کے لئے کہ آپ لوگ اس طرح سے upvotes دے سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے next webinar میں اپنے seo rdp platform کے اوپر ہم آپ لوگوں کو ایک نیا platform دیں گے جس میں آپ سب لوگ اپنے social votes کو share کر سکیں گے جس سے آپ کو viral blogging کرنے میں مزید آسانی ہوگی تو next چلتے ہیں next is why viral blogging why viral blogging میں نے ابھی آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا basics بتائیں ہیں کہ viral blogging کرنا کیوں ضروری ہے اس کی reason یہ ہے کہ جو new بندہ market میں آتا ہے blogging کے اندر آتا ہے وہ آتے ہی کچھ نہ کچھ market research کرتا ہے کوئی market target کر لیتا ہے کوئی keywords وہ select کرتا ہے ان keywords select کرنے کے بعد وہ content لکھتا ہے pictures ڈالتا ہے اس میں اس کو manage کرتا ہے it's a hectic thing کافی time لگتا ہے اس چیز میں لیکن اس کے بعد اس کو results نہیں ملتے results کیوں نہیں ملتے seo اس کو صحیح سے manage نہیں کی جاتی اس سے تو وہ تھوڑا demotivate ہو جاتا ہے demoralize ہو جاتا ہے تو viral blogging اس لیے میں اس کو suggest کرتا ہوں نئے بندے کو کہ جو وہ viral blogging میں آئے گا تو وہ results جلدی ملنا شروع ہوں گے اگر وہ failure ہوگا تو failure میں اس کا time کتنا spent ہوا 2, 3, 4, 5 گھنٹے 5 گھنٹے کے workflow کے بعد اس کو traffic نہیں ملی تو اس کو bear کر سکتا ہے وہ demoralize نہیں ہوگا next keyword next topic پہ جائے گا اگر بندہ ایک market research کرتا ہے ایک niche پکڑتا ہے اس پہ 3 مہینے کام کرتا ہے 2 مہینے 2 ماہ کام کرتا ہے 2 منت کے بعد اس کو کوئی result نہیں ملتا تو وہ کافی سارا time جب spoil کر لیتا ہے تو اس کو دوبارہ سے stand up ہونے میں time لگتا ہے تو اس لیے viral blogging میں اگر آپ کو 3, 4 گھنٹے کے workflow کے بعد results نہیں بھی ملیں گے تو you will go for the next topic جو کہ نیا trending topic ہوگا کوئی نہ کوئی ایک topic تو آپ کا hit کرے گئی تو اس سے آپ کو results ملیں گے اور آپ جلدی سے اس کو moral آپ کا boost ہوگا آپ next topic کی طرف جاؤ گے تو اس میں first thing کیا ہے کہ no SEO کوئی SEO نہیں کرنے پڑتی no keyword research for competition analysis کوئی آپ کو keyword research میں 2-3 stages ہیں first of all is idea keyword کا idea آپ نے نکالنا ہے second آپ نے keyword کا competition نکالنا ہے اور third آپ نے اس کی ranking strategies بنانی ہے وہ کچھ بھی آپ کو اس میں نہیں کرنا پڑتا ظاہر SEO نہیں ہے تو کوئی backlink backlink profile anchor text management nothing you will do nothing viral blogging میں reason ایک یہ ہے اس کا plus point ہے rapid results آپ کو in very short time آپ کو results نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو traffic stats earning اور یہ سب کچھ آپ کو real time میں آنا شروع ہو جاتا ہے sorry اس کے بعد ہے easy to do easy to do کیسے ہے وہ میں آپ کو سارا process آگے بتانے والا ہوں کہ کن کن tools کی مدد سے ہم لوگ viral blogging کر سکتے ہیں اور viral blogging میں کن کن factors کو آپ نے consider کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا there are some techniques very very some techniques اس کو میں tricks نہیں بول سکتا کیونکہ tricks something else tricks کچھ اور ہوتے ہیں وہ کچھ techniques ہیں جو کہ legal legit techniques ہیں google کی طرف سے وہ آپ کو تھوڑی سی follow کرنی پڑیں گی پچھلے webinar میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا لیکن آج ہم اس کو in detail دیکھیں گے اس کے بعد وائرل blogging میں content curation possibilities content curate کرنا content generate کرنا اس کو بنانا جب آپ muscle boosting پر site بناتے ہو یا آپ gardening کے اوپر site بناتے ہو یا آپ bed sheet designs کے اوپر website بناتے ہو رائٹر ہائر کرنا پڑے گا یا کسی freelancing site پہ جاؤ گے fiverr ordex freelance پہ جاؤ گے وہاں سے رائٹر ہائر کرو گے اور اس کو content curate کرو گے اس کو manage کرو گے ویب سائٹ پہ publish that needs investment ٹھیک ہے جبکہ وائرل blogging کے اندر آپ لوگ آرٹیکل کو ری رائٹ کر سکتے ہیں بہت سے online ری رائٹنگ ٹولز ہیں اور second یہ کہ آپ article same to same copy paste بھی کر سکتے ہیں کسی ایک viral site سے news article کو copy کریں اور نیچے جا کے اس کو کرنا ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو content management مارکٹنگ میں بہت easy resources پروائیڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا content up-to-date لکھیں کیونکہ google میں اگر ایک post publish کرتے ہیں ایک بلوگ کے لئے لیکن وائرل blogging کیونکہ آپ دس content easily available ہے تو google میں جب آپ site up-to-date content کی وجہ سے تو یہ ہے کسی کوئی question ہے تو پوچھ لیں جب 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 کوئی سوال نہیں آیا سوال پوچھ لیں مجھ وائرل ڈیلی کتنی posts کرنا لازمی ہیں لازمی اس میں کچھ نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا کہ وائرل بلوگنگ میں اگر آپ ڈیلی کے تین چار پانچ پوسٹنگ بھی کریں گے تو وہ بھٹ ہے اس میں ایشو نہیں ہے اگر کسی نیچ میں اتنا وائرل content نہ ہو تو بندہ کیا کرے؟ وائرل میں نیچ نہیں ہوتی نا وائرل is very wide topic اس میں آپ کسی ایک perfect یا ایک targeted niche کی طرف نہیں جاتے اس میں وائرل topics ہوتے ہیں different topics ہوتے ہیں like news media sites تو اس میں آپ limited نہیں ہوتے کسی ایک site کے کسی ایک topic پہ ایک اور جوال ہے is viral blogging long term exactly long term viral stories ڈیلی ہوتی ہیں نا وہ کسی دن اگر نہیں ہوں گی تو اس دن viral blogging نہیں ہوگی اچھا وائرل blog اور news blog میں کیا فرد ہو سکتا ہے یا کس طرح آپ کو differentiate کیا جائے every news is not viral ٹھیک ہے news جو ہے وہ ساری کی ساری وائرل نہیں ہوتی اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ site کو submit کروانا ہے google news کے اندر اور وہ والی blogging کیا ہے اس کا ایک criteria ہے اس کو آپ وائرل blogging کے ذریعے سے نہیں کر سکتے اس میں issue ہے کہ جو آپ google news کے اندر ویب سائٹ submit ہوتی ہیں اس میں اس کا ایک پورا structure ہے آپ اس کی google news کی policies پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ نے follow کرنا ہوتا ہے then وہ آپ کو اس میں submit کرتا ہے اس میں grammatical errors کو بالکل بھی accommodate نہیں کرتا google لیکن viral blogging میں جب آپ ریال ٹائم میں article اٹھا کے ڈال رہے ہوں گے rewrite کر کے تو اس میں grammatical mistakes بہت زیادہ ہوں گی تو google news میں approval rate بہت کم ہو جاتا ہے ایسی site کا اچھا جی وائرل blogging کے لئے کس طرح کی ڈومین آپ کلی ہے ڈومین نیم رکھنا چاہیے اس میں کوئی ایسیو ریلیٹڈ ڈومین تو ہوتی نہیں ہے آپ کوئی partial match یا exact match ڈومین نہیں چاہیے کہ آپ کا کوئی key word ہے اس میں آپ جو ہے وہ trending type یا branding ایک brand name type بناتے ہو جیسے viral nine type کوئی site ہے تو آپ ایک brand name بناتے ہو اس میں کوئی key word بغیرہ نہیں چاہیے ہو اچھا ایک ہمارے پر سکسس سوری آئی ہے سارم مسوری کے کہ وہ وائرل بلوگنگ وائرل تو نہیں کر رہا ہے ایونٹ بلوگنگ کر رہے ہیں پرائیس بانڈ اور اور دو مہینے میں دو بار وہ کیا بہتے ہیں اس پہ اپنی ملہم چاہیے اگزیکٹلی آتی ہے میں وہی کہتا ہوں یہ جو ہیں سارم کر رہے ہیں جو ایک ٹاپک کے اوپر پرس کریں ایک ریزرٹ آتا ہے اور وہ ریزرٹ کے اوپر جو ہے وہ بھی ایونٹ بلوگنگ میں آجاتا ہے وائرل is daily based وائرل کسی time frame کے بعد نہیں آتا وائرل content ہوتا رہتا ہے 24 hours میں وائرل content آتا رہتا ہے تو آپ نے اس میں سے کسی ایک content کو trigger کرنا ہے اور اسے traffic generate کرنا ہے آپ نے یہ نہیں بیٹھ کرنا کہ one week بعد آئے گا اس کا result آ رہا ہے one week بعد اس academy کا result آ رہا ہے یا three days بعد یہ coupon code release ہو رہے ہیں یا five days بعد یہ price bond result آ رہا ہے وہ وائرل میں نہیں آئے گا وائرل وہ ہے جو کہ real time میں ہو رہے ہیں وہ event یا trend based نہیں ہوتے اچھا وائرل بلوگنگ میں جو ایک سوال ہے کہ کیا بلدے کہ وائرل بلوگنگ میں سی پی سی جو ہے وہ بہت لوگ ہوتا ہے میں اس کو بتاؤں گا اس کو تھوڑا discuss کریں گے ہم لوگ اس میں کہ ہم کیسے اس کو manage کر سکتے ہیں سی پی سی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی keyword استعمال نہیں ہوتا اب آپ نے اس کو تھوڑا سا creative اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے وائرل topic اٹھایا ہے اس کو آپ نے rewrite کر لیا ہے then آپ نے google keyword planner میں جانا ہے اور اس topic کے related آپ نے کچھ اچھے سی پی سی کے keywords جو ہیں اپنے paragraph میں merge کرنے ہیں three to five keywords maximum تین سے پانچ keywords آپ نے اپنا جو middle commit of the your paragraph ہے آپ کا جو article ہے اس میں ڈال دینے ہیں اس سے آپ کا سی پی سی جو ہے وہ better ہو جائے گا ایک اہم سوال یہ ہے کہ اکثر وائرل سائیڈے وائرل ہو جاتی ہیں لیکن ان کا سرور ڈال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کون سی ہوسٹنگ اچھی ہے یہ تو اب next question آ جاتا ہے اگر آپ کا سرور ڈال ہے تو آپ ہوسٹنگ سے بھی consult کر سکتے ہیں وہ آپ کو upgrade server دے دیں گے کوئی ہر ہوسٹنگ کے پاس available ہیں آپ ڈیجیٹل اوشن کا use کریں یا cloud based کا آپ cloud hosting use کریں میں وائرل بلوگنگ کے لیے suggest کروں گا آپ cloud server use کریں cloud hosting services وہ ایک تو ان کا time to first bite یا server response time زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے user experience اچھا ہوتا ہے اور آپ کی traffic کا bounce rate کم ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے آئے بڑے باگیا ساتھ سے ملے ہی لگے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہے ہمارا next نیکس ہمارا ہے جی where to get content ideas یا content یا topic آپ نے کہاں سے لینا ہے اس کے لئے different platforms ہیں جو کہ ہم لوگ یہاں پہ اس کو consider کریں گے سب سے پہلے جو ہے آپ کا وہ آتا ہے bus sumo bus sumo paid tool ہے اور ابھی جو ہمارے پاس چل رہا ہے bus sumo rdp کے اوپر آپ کو اس کی full access دی گئی ہے bus sumo کے اندر آپ لوگ trending topics search کر سکتے ہیں اس میں trending آپ کے جتنے بھی 24h میں past time کے اندر جو بھی topics trend میں آ رہے ہیں worldwide بھی آپ اس سے select کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے topics لیں گے ان کو آپ copy کریں گے اور اپنی site کے اوپر ڈال رہیں گے اب ہم لوگ تھوڑا bus sumo کو دیکھتے ہیں یہ جیسے bus sumo میرے پاس چل رہا ہے آپ بتائیے کہ سکرین شو ہو رہی ہے سب کو بس sumo والی سکرین آ رہی ہے اوکے اوکے جی ابھی بتائیے کہ بس sumo کی سکرین بس sumo کی سکرین آپ نہ رہا رہی ہے اوکے 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 ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ tools ہیں اس کے اندر most search items آ رہی ہیں trending now کی option ہے اس میں ہم trending now میں اگر جائیں گے تو یہ topics ہیں جو past 24h میں trend کر رہے تھے تو آپ نے ان topics کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے ان topics کو آپ نے اٹھانا ہے اور اس کو rewrite کر لینا ہے اور اس کو rewrite کر کے جو بھی یہ screenshots اس نے جیسے لگائے ہیں وہ آپ نے لگانے ہیں اور اسی title کے ساتھ اپنی website پر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کی reason کیا ہے کہ اس topic کو کو already جو ہے کافی سارے social shares مل رہے ہیں 9.6 لوگوں نے 9600 لوگوں نے اس کو facebook پر share کیا ہے تو یہ اس کے اچھے خاصے shares ہیں facebook کے اوپر اس کے 8.8 کے shares ہیں اس کے 33k shares ہیں اس کے 7k shares ہیں تو different shares آ رہے ہیں یہاں پر اگر آپ کسی country specific کرنا چاہ رہے ہیں تو میں وہ suggest نہیں کروں گا آپ all country ہی رکھیں اور وہاں سے آپ trending items اٹھائیں اور اس کو اٹھانے کے بعد آپ اس کو copy کریں اور اپنی site کے اوپر ڈال دیں اگر آپ same to same copy کرتے ہیں تو آپ site کے نیچے credit میں اس site کا link دے دیں جہاں سے آپ نے story اٹھائی ہے اس کے بعد جو cpc کی بات کی تھی cpc کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ایلی collection جو ہے اس کو آپ نے لے کے جانا ہے google keyword planner میں صرف اتنا word جو ہے ٹھیک ہے اس کو google keyword planner میں لے کے جانا ہے اور وہاں سے آپ نے icpc کے keyword نکال دیں اگر میں آپ کو دکھا سکوں تھوڑا سا اس کی ٹھیک ہے 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 اچھا یہ دیکھیں اب سب کے سب آپ کو سکرین شو ہو رہی ہوگی یہاں پر گوگل کی ورڈ پلینر کی بتا دیجئے گا اگر شو ہو رہی ہے تو یہ ہو رہی ہو رہی ہے اچھا یہ جو ہے نیم آپ نے یہاں پر وہ لکھ دیا ہے جس کی سٹوری تھی اور یہاں پر آپ اس کو کنٹری کو سلیکٹ کیجئے میں یہاں پر یونائٹڈ سٹیٹس کر لیتا ہوں ہم اپنے آرٹیکل میں یونائٹڈ سٹیٹس کے سی پی سی والے وہ کی ورڈ ڈالتے ہیں تو کیا اس کے ہمیں ملتے ہیں ریلیٹڈ کی ورڈ آئیڈیاز میں جائیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کو جہاں سے یہ آ رہا ہے بی بی کیلی چھ سو انیس اس کا ہے مطلب آپ یہ والا کی ورڈ ڈال سکتے ہیں اس طرح کہ آپ کو اس لسٹ میں یہ سکسٹی ایٹ کی ورڈ ہیں آپ اس کی لسٹ میں سے جو اچھے بیڈ والے کی ورڈ ہیں ان کو نکال لیں اور ان کو اپنے آرٹیکل میں جیسے میں نے بتایا کہ سینٹر کے اندر یہ میں نے اس پر بیڈ پر کلک کیا ہے سیجیسٹڈ بیڈ پر کلک کیا ہے تو یہ آپ کے پاس کی ورڈ آ گئے ہیں دوبارہ سی کلک ہو گیا یہ آپ پاس سارے اس کے اس کے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کی ورڈ آ چکے ہیں جو کے ہائی سی پی سی کے ہیں آپ نے انہائی سی پی سی کی ورڈ کو کیا کرنا ہے اپنے آرٹیکل کی بارڈی میں کہیں پر تین سے پانچ ان میں سے کی ورڈ جو ہیں کسی پیرا گراف میں آپ نے وہ ایڈ کر دینے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سی پی سی جو ہے وہ اچھا ملے گا وہی وائرل بلوگنگ کے اندر تو یہ تو تھا جی آپ کا جو قیسٹن تھا کہ کس طرح سے سی پی سی آپ اچھا لے سکتے ہیں بیس پوچھے گا اگر یہ کنفیشن کلیر ہے یا اس میں کوئی ہے اور کنفیشن اس پاملے کسی کنفیشن ہو تو پوچھ لے اس میں ایک پارٹ یہ بھی ہوتا ہے اس میں ملے سی پی سی پی سی پی سی پی ایک چیز اور ڈیپینڈ میں کرتی ہے کہ آپ کا ٹیفک کہاں گا اور آپ کی نیوز کہاں کی اگر یو ایس کی نیوز ہوگی تو زائر سی بات ہے اس پر سی پی سی بھی آٹومیٹکلی انکریز ہوگا اگر انڈیا کی نیوز ہے میں نے اس لیے بتایا ابھی ایک بندہ پوچھ رہا ہے کہ سٹوری میں یہ کیسے کی ورڈ جو ہے انکلوڈ ہوگا یہ تو ظاہر ہے اسی کے ہے نا کی ورڈ تو اس میں سے کوئی نہ کوئی کی ورڈ تو اس میں تین کی ورڈ تو کم از کم انسرٹ ہو ہی سکتے ہیں اس میں کوئی ایسیو نہیں ہے نہیں ہو سکتے تو ایک آدھی لائن آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اس میں اچھا ایک کیس کا سوال یہ ہے کہ گوگل مارڈک کس کی ورڈ کے بیسس پر کیا بلتا ہے آپ کے آرٹیکل کو ملہا مارک کرے گا کہ اس سی پی سی پہ اس کو کی ورڈ ملنا چاہیے دو پانچ کی ورڈ لگائیں گوگل کا جو لیٹیسٹ ہے وہ تو آپ کے ٹاپک پہ کرے گا وہ پورا پیرا گراف ریڈ کرے گا اس میں سے ٹاپک جنریٹ کرے گا اور اس کو جب لگے گا کہ یہ کیلی کے ریلیٹڈ ہی ایک ٹاپک ہے تو اس کے مطلب جتنے اچھے کی ورڈ اس میں ہوں گے اس ریلیٹڈ دکھائے گا سی پی سی آپ کو تھوڑا اس سے بیٹر مل جائے گا اس کا پورا ریڈ آؤٹ ہوتا ہے وہاں پہ اس نے آپ کو پسچتے ہیں یا ایک ٹاپک جہاں پہتے ہیں ہی ٹاپک شکرین выходing پسچتے ہیں دکھائے گا اس کے دنیا سے اور اس میں درام پہلوірگوڈ کریں اس نے آپ کو پسچتے ہیں ایک ٹاپک سنگلا میں اس کے ٹاپک شکرین好 کرے ہیں میں آپ کو پسچتے ہیں اس میں بلہر سے پسچتے ہیں پسچتے ہیں اس میں ہوتا ہے ہوتا ہے اس میں ٹاپک شانتے ہیں تو وہ یہاں بھی ڈسکس نہیں کیا جا سکتا ہے نیکس ٹائم کبھی یہ ایڈسنس کے علاوہ بھی اب چار پانے پلیٹ فرمز آ چکے ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ بھی اچھی انڈنگ دے رہے ہیں اچھا دے رہا ہے آپ کا آؤٹ برین اچھا دے رہا ہے وہاں سے لے لیں اچھے ہیں تو ریف کنٹنٹ ایک بہت آسان میرے حساب سے وہ ہے وہ ایزیلی اپروف کرنے تھا ملکل ہے لیکن وہ میرے خیال سے ہوئیس وہ تھوڑا ٹریفک وولیم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی سائٹ پہ کچھ ٹریفک ہو تو اپروف کرتے ہیں وہ تو بات کو ہر کوئی کسی کے لیے یہ صحیح بات ہے لیکن یہ کہ ریف کنٹنٹ کا جو سیٹی آ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے ملکل اس کی انڈنگ بغیرہ کے لیے بلکل صحیح ہے کونٹنٹ ایڈز بھی ایک پلیٹ فرم ہے وہ بھی اچھا ہے وائرل بلوگن کے لیے یہ کوئی پوچھ رہا ہے کیا پوچھ رہے گی اور کوئی سوال یہ سپیمنگ کا کیا پوچھ رہا ہے یہ سپیمنگ میں نہیں آئے گا یہ سپیمنگ تو نہیں ہے یہ دیکھیں اگر آپ اسی ٹاپک کے ریلیٹیڈ کی ورڈ ڈال رہے ہیں تو وہ سپیمنگ میں نہیں جائے گا سیم وہی ٹاپک ہو اور اس کے ریلیٹیڈ کی ورڈ ہوں یہ ایک سٹوری ہے سٹوری میں اس بندے نے سیون ہنڈرڈ ٹو ون تھاؤزنڈ ورڈ یا سکس ہنڈرڈ ورڈ لکھے ہیں اس میں آپ دو تین کی ورڈ نہیں ڈال سکتے ہیں کہیں نہ کہیں تو مرچ کر سکتے ہیں اس پیمنگ میں نہیں جائے گا اس پہ اکثر لوگ اسی سے غبرا جاتے ہیں کہ ہم کوپی پیس کنٹینٹ ڈال رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بات کیا ہو رہی ہوتی ہے کچھ جو نیوز ہوتی ہیں جب ایک نیوز نہیں آتی تو اس کی ہزاروں سائٹیں کوپی بنا رہی ہوتی ہیں اور صرف کیڈٹ دے کر صرف کام چلا رہی ہوتی جو سائے ٹیفک گہ رہی ہوتی اب دیکھیں نا ارتھکویک آیا ہے تو ارتھکویک کا سب کے پاس ایک ہی وائرل سٹوری ہوگی نا کوئی اپنے سے تو نہیں لے کے آئے گا تو جس سٹی میں آیا ہے اس سٹی کے ٹائٹل سب کے پاس آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اگر ایک بندہ پوچھ رہا ہے کہ اگر ایڈسنس آلریڈی ہو تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا ایک سوال جو بہت بڑے دیر سے جلتا ہے مجھے لگنی ہے یہ خود خاص سوال لیں گے پھر ہی میں لے رہا ہوں کہ یہ ڈیجیرل انسپاریشن ریلیمنٹ کی ویب سائیڈ ہے تو اس پر وائل کنٹینٹ کوئی جس ستا ہے ڈیزائننگ ڈیویلپمنٹ کے ریلیٹی مجھے ٹھے ہمیں وائل بہت کام ڈیزائننگ ڈیویلپمنٹ کے ریلیٹیٹ تو چیزیں وائرل بہت کام ہیں جو سی ایس 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 3 میں انیمیشن کنٹینٹ ہیں اس میں کچھ وائرل سٹوریز بن سکتی ہیں کہ مطلب وائرل آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ سی ایس ایس 3 انیمیشن کس کس ٹائپ کی ہیں آپ کچھ انیمیٹر اے اس کی جی ای ایف بنا کے اس کو فس بک میں مارکٹ کر سکتے ہیں اس کی جی ایف اپلوڈ کر کر کے اس کو ایڈز چلا سکتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو کچھ ریونیو اور کچھ ٹرافک جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ پر آگے بڑھیں نمبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے ایک پلیٹ فارم ڈسکس کیا ہے that is بس سمو ٹھیک ہے ابھی صبح میں نے ایک status update کیا تھا کہ گوگل پر سیکنڈ جو ہیں وہ اراؤنڈ فورٹی تھاؤزنڈ اون ایوریج فورٹی تھاؤزنڈ سرچیز اون ایوریج ہیں پر سیکنڈ گوگل کے اندر تو اس کا پر دے کے اندر بلینز آف سرچیز ہیں تو وہاں سے اگر آپ کوئی وائرل چیزیں نکالنا چاہیں کہ لوگ آج کے دن میں کیا سرچ کر رہے ہیں آج کے دن کے اندر کون سی چیز ٹرینڈنگ میں ہے ٹھیک ہے اور اس چیز کے اوپر آپ آرٹیکل لکھ دیں اور اس کو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ لے جائیں تو you will get some exposure exposure آپ کو کیوں ملے گا کیونکہ جو آن لائن اس وقت بیٹھے ہیں دنیا میں جو بندہ گوگل پہ یا ان چیزوں پہ سرچ کر رہا ہے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو آپ گوگل ٹرینڈ کی مطل سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں اور آپ اس چیز کے اوپر ایک آرٹیکل لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ اس کو کیوریٹ کر سکتے ہیں آپ گوگل سے سرچ کر کے ڈیفرینٹ سائٹ سے اس کیورٹ کے ریلیٹی ڈائٹا ڈال کے ایک آرٹیکل بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ شیئرنگ کر کے اس کو وائرل کر سکتے ہیں تو گوگل ٹرینڈ کے اندر جو ہے وہ ہم نے کس طرح سے دیکھنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو لنک ہیں یہ بھی آپ کو دے دیے جائیں گے یہ گوگل ٹرینڈ میں شاید آپ نے یہ پہلے بھی ویو دیکھا ہو اس کے اندر آپ کو ریل ٹائم میں گوگل سرچز دکھا رہا ہوتا ہے اور یہ سرچز دکھا رہا ہے کہ پوری ورلڈ کے اندر جو ہیں لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں کون سی ٹرمز جو ہیں اس وقت ریل ٹائم میں سرچ ہو رہی ہیں آپ یہاں سے دیکھیں گے کہ جو سرچ ریپیٹ ہو رہی ہیں بار بار یا آپ کسی ایک سرچ کو یہاں سے پکڑ لیں اور اس کا پھر جا کے ٹرینڈ میں دیکھ لیں گوگل ٹرینڈ کے اندر جا کے سرچ کو دیکھ لیں کہ یہاں سے آپ دیکھیں اگر یہ ہے یہ ظاہر ہے فوٹبال میچ ہے تو this is a viral thing سرچ ہو رہی ہے اس کی سٹوری آپ کو مل گئی گارڈین کے اوپر ہے اور بھی ہے اسٹوری کو پکڑو اس کو ری رائٹ کرو یا اس کو ایسے ہی پکڑ کے اپنی سائیڈ پر ڈالو اور وہاں سے آپ تریفک جنریٹ کریں جا کے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں جی گوگل ٹرینڈ کی مدد سے آپ کس طرح سے وائرل ٹاپکس کو نکال سکتے ہیں اور آپ کو ٹرینڈنگ چیزیں کیسے مل سکتے ہیں تو یہ ریل ٹائم میں سارے کا سہرہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ گوڑڈن سٹیٹ واریورز آ رہا ہے یہ بھی آپ کا اسی کا ہے لیپ کا یہ ہے یہ اس کی نیوز پڑھی ہے اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ اس کی نیوز پڑھی ہوئی ہے یو ایسے ٹوڈے پہ بھی ہے تو آپ کے پاس یہ اس کی آگئی ٹاپک آگیا کہ یہ ان لوگوں نے سیونٹی تھرڈ وین کر کے ریکارڈ بلیس کیا تو آپ یہ جو ہیں اس طرح سے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں اگر آپ کنٹری سپیسیفک کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے وہ والی کنٹری دیکھ سکتے ہیں فرز کریں جی میں یہاں سے جاتا ہوں نیدر لینڈز میں تو نیدر لینڈز میں یہ چیزیں سرچ ہو رہی ہیں اس وقت ٹھیک ہے مانچسٹر یونائٹڈ آپ دیکھیں بار بار لوگ سرچ کر رہے ہیں اور مانچسٹر یونائٹڈ ظاہر ہے یہ چل رہا ہے سوکر کا تو اس کا آپ کو ٹرینڈ مل رہا ہے تو آپ کو یہاں سے ٹاپکس مل جائیں گے اور اس کی نیوز وغیرہ مل جائیں گی تو یہ تھا آپ کا کہ گوگل ٹرینڈ سے آپ کس طرح سے وائرل کنٹنٹ آئیڈیاز جنریٹ کر سکتے ہیں اور پھر گوگل سرچ میں سے وہ والا کنٹنٹ پیس اٹھائیں اور اس کو آگے ری رائٹ کر کے اس کو شیئر کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا آتا ہے ایک نیٹ ٹھیک ہے یہاں تک جو ہے ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے کہ بس سموں سے آپ لوگ کیسے نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گوگل ٹرینڈز میں اور ریئر ٹائم کے اندر آپ کو جو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں لوگ جو جو چیزیں سرچ کر رہے ہیں آپ ان کو جو ہے اپنی سائٹ کے اوپر ڈالیں ان کو اپنی سائٹ پر ڈال کے آپ لوگ جائیں ریڈٹ کے اوپر اس لنک کو سبمٹ کریں فیس بک میں شیئر کریں فیس بک میں ڈیفرینڈ گروپس جو ہیں اگر آپ نے لنک ڈالا ہے تو سپورٹس ریلیٹڈ گروپس میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں وہاں سے آپ ٹریفک جنریٹ کر سکتے ہیں یہ سکرین آپ کو آ رہی ہے سب کو اکی فائن ابھی جو میں نے وہ دکھایا ہے گوگل ٹرینڈز کا وہ سکرین آپ لوگ نے دیکھ لی تھی دیکھ لی تک میں ٹھیک ہے اچھا اس کا لنک جو ہے وہ میں سینڈ کر دیتا ہوں ابھیس وہ آپ ان لوگ کو دے دیجئے گا اور اس کے بعد ایک اور سائٹ ہے جس سے کافی اچھے آپ کو آئیڈیاز کونٹینٹ کے ملتے ہیں کہ کون کون سا کونٹینٹ اس وقت پوری آن لائن کمیونٹی کے اندر وائرل ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے یہ پاپولر یو آرلز پاپولر یو آرلز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کون کون سی پکس وائرل ہیں کون کون سی ویڈیوز وائرل ہیں کون کون سی نیوز وائرل ہیں مطلب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ان لوگوں نے سب کچھ کور کیا ہے تو اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو کونٹینٹ ریڈی میٹ کونٹینٹ مل جائے گا جو کہ آپ لوگ اپنی سکرین کے اوپر ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے سائٹ ہے پاپ یو آرلز ڈاٹ کام ٹھیک ہے پاپ یو آرلز کے اوپر جو کہ لیٹس سٹوریز ہوں گی وہ ساری کی ساری یہاں پر پبلیش ہوں گی اگر آپ اس کو دیکھیں یہ اس کے کچھ سیکشنز بنے ہوئے کہ ڈگ کے اوپر ڈگ ڈاٹ کام پہ کیا ہے ورش کے اوپر کون کون سی سٹوری وائرل ہے آپ یہاں سے سٹوریز اٹھائیں اور اس کو اپنے اوپر لگا دیں بلوگ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیا کیا آرہیس پہ ریڈٹ پہ کون کون سی سٹوری وائرل ہو رہی ہے یہ سارے ریڈٹ کی سٹوریز آ رہی ہیں اور اس کے بعد فلکر کے اوپر کون سی پکس وائرل ہیں آپ ایک ایمیج گیلری پوسٹ بنا سکتے ہیں جس میں آپ یہ ساری پکس ڈال دیں ٹھیک ہے اور یہ ظاہر ہے لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں ان پکس کو سوشل ووٹس مل رہے ہیں اس لئے یہاں پہ شو ہو رہی ہیں کہ کون کون سی پکس وائرل ہو رہی ہیں اس کے بعد ہفنگ اس کے اوپر ہفنگٹن پوسٹ کے اوپر کون کون سی سٹوریز وائرل ہو رہی ہیں میٹا فلٹرز پہ یہ ساری کی ساری سائٹس آ رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر کون کون سی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں آج کے دن کے اندر ٹھیک ہے گوگل نیوز میں کون سی سٹوریز وائرل ہیں بس فیڈ کے اندر کون سی سٹوریز وائرل ہیں تو یہ ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایسٹ ہے کونٹنٹ کا آپ اس میں سے کسی بھی سٹوری کونٹ آ سکتے ہیں اور یہ ساری کی ساری وہ سٹوریز ہیں جو لوگ شیئر کر رہے ہیں اور جو وائرل ہیں ٹھیک ہے جو ٹاپ سٹوریز ہیں کہ 500 پکس والے ہیں کہ ان کی کون کون سی پکس وائرل ہیں تو بہت میجر پلیٹ فارم ہے ڈیلی موشن کی ٹوٹل اس کے اوپر آ رہا ہے کہ اس کی کون سی ویڈیوز اس وقت وائرل جا رہی ہیں تو شاید میں سارا کچھ بتا بھی نہیں سکوں گا اس پلیٹ فارم کا آپ اس کو جتنا ایکسپلور کر سکیں کیجئے اور اس کو جتنا اچھے سے یوز کر سکے کریں کیونکہ آپ کو اس میں ہر قسم کا ٹاپک ملے گا اور ٹاپ کے ٹاپکس ملیں گے آپ دیکھیں اگر کسی کا ٹیک بلوگ ہے تو سکس ٹھنگز ڈہ ایش ٹی سی ٹین گیٹس مجھے بھی نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو شاید بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے لیکن یہاں سے آپ کو اس کی ایک سٹوری مل گئی ہے جو لیٹس ٹرینڈنگ ہے کہ آپ یہاں سے اس کے اوپر اپنے سائٹ پر آرٹیکل ڈال سکتے ہیں تو اس میں بہت میجر پلیٹ فارمز ہیں لائف ایککر بھی ہے لائف ایککر کی کون کون سی سٹوریز وائرل ہیں کی کون کون سی ہیں تو وائرل بلوگنگ کرنا اب آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اگر آپ ان پلیٹ فارمز کو یوز کریں اور یہاں سے صرف سٹوریز اٹھائیں اور ان کو اپنی سائٹس پر لگا دیں جیو ایس آپ کا کیا خیال ہے اس پلیٹ فارم کے بارے میں یہ تو میلے بھی بہت زیادہ نیا تھا یہ کہ میں نے تو یوز نہیں کرتا اس کو کہا لیکن یہ کہ بہت آؤٹسینڈنگ پلیٹ فارمز کو ایسا ایک بلوگگ ہے تو اگر اس کے اندر ایک اور چیز کی جا سکتی ہے مجھے صاحب سے اگر میں چھوڑا سیک پائنٹ کروں کہ جیسے آپ نے مائکرو نیچ بلوگ بنایا ہے اور آپ کی آپ کا آپ کی جو ہے ملاحبت ایسا کے طور پر آپ کیا کہوں اس میں ڈیزائنگ سا ریلیویفنٹ واپس ماجہدر ہیں ڈیزائنگ سا ریلیویفنٹ اپنے بتائیں آپ کو دیزائنگ سا ریلیویفنٹ کو اسٹوری اٹھاتے تو یہاں پہ اس کو سوچل میڈیا پہ اس کو بلاس کر دے لو کسی میڈیا بلاس ہوتا ہے آپ کی سائٹ کی رینکنگ ہے وہ امپروو ہوگی کی وجہ لیے آپ کو سوچل ووڈ ملنا ہے اور جنویل لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ کمنٹ بھی کریں گے ملوے جب کمنٹ کریں گے تب آپ کی اور مزید ایکسپوریشن بڑھے گی گا اس پاس سوچل لاکر لگا دو اس نیوز کے ساتھ سوچل لاکر لگا دو آپ کی سائٹ ایک منٹ میں بائند بلکل ایسی ہے یہ جتنے آپ کے پاس سامنے یہ سٹوریز جتنی آ رہی ہیں یہ آلریڈی وائرل سٹوریز ہیں آپ نے یہاں سے اس کو اٹھانا ہے اور اپنی سائٹ پر ڈال رہا ہے اور بہت سے لوگ ابھی کچھ قیسٹنز آ رہے ہیں کہ پیسے آپ کیسے انٹ کریں گے بھائی آپ لوگ اس کو منٹائز کرو گے منٹائزیشن پلیٹ فورمز ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں آؤٹ برین ہے ٹیبولا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ پلیٹ فورمز ہیں ایڈ سینس سب سے پہلے ہیں اگر کسی کے پاس ایڈ سینس نہیں ہے تو میڈیا ڈاٹ نیٹ ڈیبولا آؤٹ برین کونٹینٹ ایڈ ڈیفرنٹ پلیٹ فورمز ہیں کسی پہ بھی جا سکتا ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے جب آپ کی پاس ٹریفک آنا شروع ہو جائے گی وہاں سے اس کو منٹائز کر سکتے ہیں جس مرضی پلیٹ فورم سے کھائے اس میں ایک اور ایڈ بھی چھوٹا ہے بائی سیل ایڈز جو ہے اچھا ہاں بیلکل ہے بائی سیل ایڈز بھی ہیں وہ تو یار آپ جب گوگل میں لکھیں گے نا کہ گوگل ایڈ سینس آلٹرنیٹیوز اور اس طرح آپ لکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی ٹھیک ہے آپ جب ایک بہت ساتھ لوگوں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں اور آپ کو وہاں سے بہت سارے اور پلیٹ فورمز مل جائیں گے جو بھرک کر رہے ہیں لیکن میرے خیال سے اگر آپ میڈیا ڈوٹ نیٹ اور آؤٹ برین اور ٹیبولا ان پہ ہی چلے جائیں تو یہ بھی بہت اچھے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ ایک سائٹ بنائیں اور سائٹ کو جب آپ کو ٹریفک ملنا شروع ہو جائے تین آپ ان پلیٹ فورمز پہ جا کے سائن اپ کریں یہ نہیں کریں کہ ایک ڈومین ہوسٹنگ لیں ایک برینڈ لیں اس کے پر دو ترین سٹوریز ڈالیں اور جا کے سائن اپ کر دیں وہ کبھی بھی آپ کو ٹریفک نہیں دیں گے فرسٹ آپ کو ٹریفک نہیں دیں گے کچھ آتھوریٹی ان کو دکھاؤ گے کہ میرے پاس یہ ٹریفک آ رہی ہے اور مجھ کو مونٹائز کرنے نہیں تو آپ کو مونٹائزیشن آپ کی آلاؤ کریں گے کسی گراؤنڈ پہ سٹینڈ کیے بغیرہ آپ جب سائن اپ کے لئے جاؤ گے then you will face the rejection اس کے بعد یہ پلیٹ فورم آپ کے لئے انف ہوگا وائرل سٹوریز کے لئے اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں میرے پاس یہاں پر جو میں ڈسکس کر سکتا ہوں بہت آ رہا ہے کہ اپنے کنٹینڈ کو پرموٹ کیسے کریں کیسے فارنس سے بلاس مارے وہ تو سٹریٹیجی آپ نے بتانی ہے ابھی کہ ہم سوشل موڈ پر کے لئے بتا لیتا ہوں اچھا جی اس کے بعد جو نیکس ہے وہ ہے ٹرینڈولائزر ٹرینڈولائزر بھی ایک ایسی سائٹ ہے جو کہ ریال ٹائم میں اس کا پیج ریفرش ہوتا رہتا ہے اور آپ کو وائرل سٹوریز یہ آپ کو انٹرنیٹ سے جتنی بھی وائرل سٹوریز ہیں ان کو one by one یہ آپ کو دکھاتا ہے ٹھیک ہے آپ ٹرینڈولائزر.com کے اوپر ہم لوگ جاتے ہیں اور ٹرینڈولائزر کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ یہاں پر دیکھیں ٹرینڈولائزر میں تو most trending on the web right now ویب کے اوپر اس وقت کون کون سی سٹوریز جو ہیں وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ پاس سٹوریز آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹوریز آ رہے ہیں ان کے لنکس آ رہے ہیں وہ ویڈیو ہے یا وہ کیا چیز ہے جو کونٹینٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے اس میں ویڈیو مینشن ہے جو کہ اس نے بتایا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے جائیں اس سٹوری کو پکڑیں اس سٹوری کو ری رائٹ کریں اور یہاں سے آپ اس کو سوشل میڈیا پر جا کے اس کو وائرل کر سکتے ہیں تو یہ ایک اور اچھا پلیٹ فارم ہے جو کہ ٹرینڈنگ سٹوریز اس کے اوپر ہے اس میں آپ کو ڈیفرینٹ قسم کی سٹوریز ملیں گی آپ کو انٹرٹینمنٹ کی سپورٹس کی، ٹیک کی، نیوز کی وہ ساری کی سٹوریز جو ہیں وہ ریئر ٹائم میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوگا جیسے یہاں پہ اس نے بتایا ہے فاؤنڈ 9 منٹس اگو ٹھیک ہے اس کو 9 منٹ پہلے ملی ہے یہ سٹوری یہ بھی 9 منٹ پہلے ملی ہے یہ والی 22 منٹس اگو ملی ہے تو جو بس سمو کے اندر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر جو لیٹس ٹرینڈنگ ہے وہ 2 آرز ہیں تو بس سمو آپ کو دو گھنٹے میں وائرل سٹوریز دکھا سکتا ہے جو 2 گھنٹے پہلے ہوئیں ہیں لیکن یہ ٹول جو ہے جو کہ فری ہے وہ آپ کو 9 منٹ پہلے کی وائرل سٹوری بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ فری ٹول ہے اور آپ کو اس سے بہت اچھی سٹوریز اور بہت اچھی آئیڈیاز مل سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا فائنل ہے وہ ٹرینڈ ایلیا ہے ٹرینڈ ایلیا کا جو ہے فوکس فوکس آف مارکٹنگ جو ہے وہ ٹویٹر ہے کیونکہ ٹرینڈ ایلیا جو ہے وہ ٹویٹر کے ہیش ٹیکس کے اوپر کام کرتا ہے تھوڑا کنفرم کیجئے گا جی سکرین شو ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو ہے ٹرینڈ ایلیا کے اوپر آپ کو ہیش ٹیکس میرا رہے ہیں کہ کون کون سے ہیش ٹیک جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو ٹویٹر کے اوپر جتنے بھی ہیش ٹیکس ہیں ان کو ٹرینڈ آ رہی ہے آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ نے کس کنٹری میں دیکھنا ہے آپ نے ورلڈ وائٹ دیکھنا ہے آپ یہاں سے کوئی ایک ٹیگ کو پکڑیں اور اس ٹیگ کے اوپر آپ لوگ جو ہے ایک پوسٹ بنائیں جیسے یہ کیپٹن امریکہ پریمیر ہے میں اس کے اوپر جاتا ہوں اب یہ جو کیپٹن امریکہ پریمیر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہیش ٹیگ اس کا وائرل ہوا تھا بارہ اپریل کو ٹھیک ہے ابھی بھی اس پہ کچھ نہ کچھ ٹیفک آپ کو مل جائی لیکن جب آپ ریل ٹائم میں اس کو میں کافی ڈاؤن جا کے دیکھا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کو یہ کیپٹن امریکہ کی پکچر لگا کے اپنی ویب سائٹ کا لنک دے دیں گے اور اس ہیش ٹیگ کے ساتھ اس کٹیگری میں آ جائیں گے جب آپ اس کٹیگری میں آئیں گے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لوگ آپ کو کلک کریں گے تو اس ہیش ٹیگ سٹریٹیجی سے آپ ٹریفک جنریٹ کریں گے اپنے بلوگ کے لیے اپنی ویب سائٹ کے لیے وائرل نیوز کے لیے آپ اس مووی کا کوئی ایک والپپر کوئی ایک پکچر یا ایک میم جنریٹ کر لیں آن لائن میم جنریشن ٹول ہے آپ پکچر کے اوپر کچھ ورڈنگ لکھ دیں یا وہ canva.com ہے canva.com اس سائٹ پہ جائیں اس جو ہے روبرٹ کی کوئی پکچر پکڑے ہیں اس کے اوپر تو کسی کا کوئی ڈائلوگ لکھ دیں اور اس ہیش ٹیگ کے اندر آپ آگے فال کر جائیں اور اپنی ویب سائٹ کا لنک دے دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ریال ٹائم ٹریفک ملے گی ٹویٹر سے تو ٹرینڈ ایلیا ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کو جو کہ ٹرینڈنگ ہیش ٹیگ ہیں وہ دکھاتا ہے اور اس ہیش ٹیگ کی مدد سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنا کونٹینٹ ان ہیش ٹیگ کو ٹویٹر کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو ٹریفک ملے گی تو یہ بھی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کو وائرل بلوگنگ کرنے کے لیے آپ نے اگر ٹرینڈنگ یوز کرنی ہے تو یہ تو تھی جی ساری چیزیں ہمارے جتنے بھی پلیٹ فارم تھے اگر اس کو ریفرش کریں کوئی نئی سٹوری ملی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس یہ نئی سٹوری تھی لیورپول کی لیکن ابھی اس کے پاس اس مووی کی آ چکی ہے انیمیشن اڈاپشن فلم ہے اس فلم کی اس کے پاس وائرل سٹوری آ چکی ہے جو کہ 5 مینٹس پہلے ہوئی ہے اسی طرح یہ ایک اور 5 مینٹس پہلے اسی ویب سائٹ کی سٹوری اس کو ملی ہے یہ nerdist.com سے ملی ہے اس کو اور یہ اس کو indiewire.com سے ملی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں سائٹس ایک ہی سٹوری کو ڈال رہی ہیں اور اس نے دونوں سائٹس کی جو وائرل تھی top وہ آپ کو دونوں دے دیں آپ ان دونوں کا content merge کر کے ایک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ real time میں آپ کو real stories دے رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو وائرل کیسے کرنا ہے آپ نے اس content کو شیئر کرنا ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ facebook کے اوپر شیئر کر رہے ہیں تو facebook میں ہمارا last webinar جو ہے جو کہ ویس نے آپ کو facebook marketing جو ہے وہ کافی detail میں آپ لوگوں کو بتائی تھی اس کے اندر آپ نے اس کو as a video اگر content کو شیئر کرنا ہے تو آپ creative سا thumbnail بنا کر اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس کو وائرل کر سکتے ہیں آپ بہت low engagements لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کو zero point zero 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 one triple zero one ڈالر پہ ایک visitor مل جائے گا تو اس طرح کی جو کی ساری کی ساری facebook کے اوپر کیسے وائرل کرنا ہے وہ آپ ہمارا last webinar دیکھیں کیونکہ ویس نے کیا تھا facebook marketing کے اندر marketing کے اوپر اس کو پوری detail میں بتایا گیا ہے آپ کو کیسے content کو کرنا ہے اس کے بعد جو most جو related trending کے لیے platform ہے وہ reddit ہے ریڈٹ کے اوپر جا کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو بھی اپنا article rewrite کیا ہے اس کو ریڈٹ کے اوپر جا کے put کر دینا ہے ریڈٹ میں جو بھی آپ کی entertainment کی category ہوگی میں اگر یہاں پہ آپ کو دکھا سکوں میرا کوئی old یہاں پہ username password ہے تو بالکل ایک ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر آ چکے ہیں ریڈٹ کے اندر آپ یہاں پر اگر دیکھیں تو آپ پہ سامنے یہ categories آ رہی ہیں جیسے یہ ابھی ہماری ایک story تھی اس کو movies میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ یہاں پر آ رہی ہے first look کے والی جو ہے یہ movie کی ہے نا آپ اس story کو آ کے ریڈٹ میں آئیں گے اور ریڈٹ میں آ کے movies والے section میں آئیں اور یہاں پر آ کے آپ اس story کو publish کر دیں submit کر دیں اس link کو اسی طرح سے آپ picks میں بھی جا سکتے ہیں آپ picks میں جائیں اور picks میں جا کے آپ اس کی جو ہے ایک pick بنائیں اس کی اس story کی جیسے یہ first look کی pick ہے آپ اس کو یہاں پر share کر سکتے ہیں submit an image آپ submit کر دیں اگر ویڈیو ہے تو یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال کے آپ یہاں پر اس کو submit کر سکتے ہیں تو یہاں سے کیا ہوگا کہ آپ کی جب submission ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو upvotes چاہیے ہوں گے اور upvotes لینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وائرل بلوگنگ میں جب آپ ایک team بنا لیں گے first کریں ہمارے webinar میں جتنے attendees ہیں ان میں سے اگر 50% لوگ بھی اس کو serious لے کے ایک team بنا لیں اور سب کے سب ایک ریڈیٹ پروفائل بنا لیں ایک بندہ link publish کریں باقی 40 بندے یا 30 بندے اگر اس کو upvotes کر دیتے ہیں اپنے اپنے ڈیفرنٹ IP سے تو اس کی story جو ہے وائرل ہو جائے گی اگر وہ new میں آ جائے گی اگر میں اس کو new میں جاتا ہوں اب new کے اندر rising میں چلو چلے جاتے ہیں new تو ابھی publish ہو رہی ہیں rising وہ stories ہیں جن کو upvotes کچھ نہ کچھ مل چکے ہیں اور وہ rising میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے اوپر جاتا ہوں یہ کسی نے image لگائی ہے image کو 267 views ملے ہیں ٹھیک ہے 267 بندے reddit سے ہی صرف اسے ایک picture بھی آئے ہیں اگر آپ نے وہ mem کی picture یا کوئی اور picture لگائی ہے یہاں پر جیسے میں نے ابھی وہ pop urls میں آپ کو دکھایا تھا picture کا section یہ section ہے اگر آپ نے ان میں سے کوئی ایک picture لگائی ہے اور یہاں پر picture کی description کے اندر یا نیچے description میں آپ نے اپنا website کا link دیا ہے تو آپ کو traffic بھی ملے گی اپنے upload چاہے یہاں پر کرنی ہے لیکن آپ نے description کے اندر image کی description میں اپنی website کا link دے دینا ہے اور وہاں سے آپ کو traffic بھی ملے گی جتنے 267 views ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 60% یا 50% لوگ آپ کے link پر بھی کلک کریں آپ وہاں پر لکھ سکتے ہیں to see more awesome pictures like this click this link تو آپ اس طرح کی کوئی call to action wording وہاں پر لکھ سکتے ہیں جس سے آپ کے پاس وہ visitor convert ہو جائے تو یہ ہے method آپ کا اس کو وائرل کرنے کے لئے ریڈٹ کے اوپر آپ آئیں گے اور ریڈٹ پر آپ اپنا link پبلش کریں گے اور وہاں سے پھر آپ ووٹس لے کے story کو وائرل کریں گے second جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ traffic generation کے لئے آپ نے facebook کے اوپر شیئر کرنا ہے facebook marketing کے لئے webinar دیکھیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ ایک نیا tool آپ لوگوں کو دے رہے ہیں that is called mass planner mass planner کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے mass planner میں آپ کو بہت زیادہ automation دے دی جائے گی ہم لوگ next webinar میں بھی اس کو تھوڑا اور discuss کریں گے mass planner کے اندر آپ total social میڈیا automation کر سکتے ہیں آپ linkedin کے group join کر سکتے ہیں facebook کے groups میں جا سکتے ہیں google plus کے اوپر آپ links لگا سکتے ہیں google plus کی communities میں جا سکتے ہیں آپ نے کوئی story وائرل کرنی ہے تو آپ google plus میں جائیں اگر میں یہاں پر open کروں google plus dot google okay cancel یہاں پر میں آگے ہوں google plus کے اندر تو آپ یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں اپنا link یہاں پر آپ کو communities وغیرہ search کرنی ہے google کے اندر ہمارا topic ہے movie کے related کیا چیز آتی ہے movie کے related آپ کے پاس یہ different قسم کی آپ کے پاس آ رہی ہیں communities وغیرہ یہاں پر آپ کیا کریں گے ان communities کے اوپر کسی ایک یہ movie reviews community ہے یہ book my show ہے movie lovers ہے movie lovers میں میں جاتا ہوں آپ اس community میں آ کے join کریں اس کو اور اپنا جو آپ نے link بنایا وہ یہاں پر لگا دیں ٹھیک ہے اور آپ کو کیا ہوگا کہ اس community سے بھی users آپ کے پاس آئیں گے آپ کو traffic ملے گی تو اس طرح سے آپ google plus میں different communities میں جائیں اور ان communities میں جا کے اپنا link لگائیں اور آپ کو وہاں سے traffic generate ہوگی ویس دیکھئے کوئی questions ہیں تو اس پہ میں ایک چیز add کرنا چاہوں گا جھوٹی نہیں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے social sharing کی بات کی نہیں social sharing جو ہے یہ ہمارے یہ ملٹیپل پلیٹ فرم پہ کام کر سکتے ہیں نہ کریں ریڈٹ کے اب ٹویٹر کا میں ہم نے بتایا نہیں کہ یہ ہیش ٹیک سے ہیش ٹیک میں کیا بولتے ہیں ملہ پرٹیکولر ہیش ٹیک ہوتا ہے اور اس کے ریلیونٹ لوگ آتے ہیں سایچ کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی اس کی ڈیٹویٹ کو کتاب ہوتا ہے جس جس لنک پر سب سے زیادہ اسی طرح ہم ایسا ہی کی چیزوں کو ڈی ٹویٹ کریں گے تو وہ رینک ہو جائے گی وہاں پر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جتنے یوزر ہیں جتنے یوزر ہیں وہ اپنے سارے کے سارے لوگ ٹویٹر پروفائل بنا لیں سب کے سب گوگل پلس پہ آ جائیں سب کے سب جو ہیں وہ ٹمبلر پہ ریڈٹ پہ آ جائیں تو جب ایک بندہ لنک لگائے وہ اپنا پوسٹ کا لنک دے دے کہ یہ میرا ٹویٹر پہ میں نے ٹویٹ لگائی ہے کہ سب جا کے اس کو فیوریٹ کر دیں کہ سب اس کو ری ٹویٹ کر دیں تو اس سے کیا ہوگا وہ وہاں پہ رینک کر جائے گا یہ چیز ہے تو اس کے اندر میرے حساب سے میرے جو مشبورہ یہ ہی ہے کہ بھائی کہ صرف جو لوگ بہت ہی عزا سیریوس ہونا ان کو کریں اور صرف جو بہت سیریوس ہیں اور ان کو کریں اور جو اپ ووٹس مگارہ نہیں کریں ان کو ٹائم ٹو ٹائم آپ وہاں سے نکال دیں اس کی چھوٹی سی فیز بھی رکھیں تاکہ ان سب کو اس چیز کا اندازہ ہو مجھے اندازہ ہے کہ لوگ کتنا نانسیرس لیتے ہیں اور چیزوں کو اپلائیٹ نہیں لیتے ہیں میں یہ بولوں کہ بھائی بھائی دس لوگ آئیں بیس لوگ آئیں چھوٹی سی فیز سکیں تاکہ سب کے سب کو اندازہ ہو کہ اس چیز کے ہم محنت کر دیں چلے یہ ہے کہ ہم لوگ ڈرول جنریٹ کر لیتے ہیں اگر تو لوگ پی کرنے کے لیے ریڈی ہوں کچھ فیز پانچ سو یا ایک ہزار جس میں ہم ان کو مسکلینر بھی دے دیں فری میں اور ساتھ ان کو یہ پلیٹ فارم دے دیں جس کے اوپر وہ سب کے سب سیریس جو بھی ہیں وائرل بلوگنگ میں اس کے آپ کے جوائن کر دیں پول جنریٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر لوگ اس کو یس کریں گے تو وہ کر لیتے ہیں مجھنے پھر زائر سی بات ہے ہمیں جو ایڈوین ہوگا یا ہم ہوں گے یا کوئی اور ہوگا تو زائر سی بات ہے اس کو بھی اپنی اپل لگا کے ان سب چیزوں کو منیج کرنا ہو تو یہ آسان گام نہیں ہے تو اس وقت یہ سمجھا رہا ہوں کہ صرف وہی لوگ ہیں جو اچھے چاہتے ہیں کہ اب مجی استرین کر سکے وہ لوگ پھر سائیڈ میں ہو جائیں جو لوگ روزانہ نہیں آتے ہیں یا پھر نون ایکٹیو ہیں ٹائی ھیک ہے ابھی کوئی پوچھیں ان سے کوئی خیلو جن ہے تو بتائیں کہاں پہ آپ کو ہے آپ کو ہمیں خیلو جنگ سامشان ایک ہے سوال کہ can one person join different niche community from one google profile and shared links in them multiple communities Exactly you can do that you can join hundred communities 50 communities depending on your ability کیا آپ کتنے گوس کے اندر اس کو اپنی ایفٹ کو لگاتے ہیں اور کتنی کمیونٹیز لگاتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں ابھی ایڈ سنس پر لوگ بار بار پوچھیں کوپی پیس کونٹینٹ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے جب آپ وائرل کونٹینٹ ہیں گے دن کوئی ایشو نہیں ہے دوسرے کونٹینٹ کے لیے ضرور ایشو ہے اچھا پیڈ ٹرافک کی کوئی اگر سورس ہو جس سے کیا بولتے ہیں اچھا ملہبہ ٹرافک آج ہے پیڈ ٹرافک کا دیکھیں اگر تو فیس بک پہ آپ کرتے ہیں جیسے آپ نے لازٹ ٹائم بھی ان کو بتایا تھا فیس بک سے بھی آپ کافی چیپ ٹرافک لے سکتے ہیں لیکن وائرل بلوگنگ میں ویس جو میں نے دیکھا ہے کہ گوگل پلس ٹویٹر ٹمبلر اور ریڈٹ اگر آپ ان کو ہی کر لیں تو آپ کو بہت ٹرافک مل جاتی ہے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہاں پھر انشاءاللہ اس چیز کو ڈسکس کریں گے مزید ان سارے فلائٹ فرمز کو جو لوگ ہر ہی مزید انٹرسٹڈ ہیں پر یہ کہ ابھی اور سوال ہیں کہ اس میں پینلٹی تو نہیں آئی ہے آپ نے بات تو کلیر کر دی گوگل کیا تو کوئی پینلٹی نہیں ہوتی اچھے ٹمبلر سے کیسے ٹرافک لے نہیں پینلٹی کا نہیں ہے ٹمبلر کا یار اس کا یہ ہے کہ آپ کا جس جو بھی آپ کا ٹاپک ہے جس طرح سے آپ نے کوئی برینڈ بنایا ہے اس طرح کا بلوک بنائیں گے ٹمبلر کے اوپر اور وہاں سے آپ ٹیمبلر کے اوپر اس کو شیئر کریں گے اپنی جو بھی سٹوری ہوگی ٹمبلر پہ آپ شیئر کرتے جائیں گے اور ٹیمبلر کے اوپر جو ہے وہ جب لوگ جا کے اس کو ری بلوک کریں گے ری بلوک کریں گے یا فالو کریں گے نوٹ کریں گے اس میں تین قسم کی آپشن ہے وہاں سے پھر آپ کی سٹوری ٹمبلر کو اوپر جائے گی اور آپ وہاں سے student کیون싸an لسٹر سارا بلہ بھائی جیسے آؤٹ بین وغیرہ کے لئے کتنا منیوم ٹرافک پہ پہنچ جائے تو اس کا اپلائی کریں یار وہ تو کافی کافی زیادہ ٹرافک مانگتے ہیں کہ کچھ تو ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ آپ کو جو ہے ٹو تھاؤزنڈ پلس وزرٹس پہ بھی آپ کو اپروول دے دیں گے اگر آپ ایک دن میں ٹو تھاؤزنڈ وزرٹس رکھ منیج کر لیتے ہیں تو آپ کو وہاں سے اپروول مل سکتی ہے اور جو ہے کچھ اگر آپ ایڈسن سے کر سکتے ہیں اس میں تو پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے باقی جتنے پلیٹ فارمز ہیں اگر آپ کی سائٹ کو کوئی نہ کوئی سٹیٹس آ رہے ہیں ٹرافک کے تو وہ آپ کو دے دیں گے اپروول اس میں ایشو نہیں ہے انسٹاگرام کا پوچھ رہے ہیں بالکل انسٹاگرام پہ بھی آپ کر سکتے ہیں انسٹاگرام میں ہیش ٹیگز آپ یوز کریں ڈیفرنٹ ہیش ٹیگز یوز کریں اور وہاں سے آپ اپنی سٹوریز کو وائرل کریں اور وہاں سے آپ کو وائرل مل سکتی ہے ٹرافک اچھا یہ ایک سوال ہے ابھی اپنے نہیں ہے کہ پینلائز کرے گا ان کے مطابق یا بلے سوشل ٹرافک گوگل آنے والے سالوں میں اور اورگینک ٹرافک پریفر کرے گا میں سے یہ تو بات پچھلی والی ہے کہ پہلے پہلے سوشل ٹرافک کو پینلائز کرتا تھا اب جائے کے اسے ناو آلاؤ گیا گوگل میں آمڈی سالوں میں "-نےً پینلائز نہیں کرے گا اسے نہیں کرے گا ا میں نے وہی چیز بتائی مUR س و۔ لوگوں میں ہے فافتال ہے وقت لяни Checker اس کے دکھلے رسال کے لاء آپ آپ J platforms کے پورس بناتے ہو یا گولف کے لاء آپ توجاتے ہو جو آپ ستاہ guitars پرس رجوع ، پرینیم پیجز جاز مناتے ہو تو آپ کہتے ہو ایڈسنس بہن ہو گیا ریزن ہے کہ وہ ایسی سٹوری نہیں تھی جو کہ سوچل میڈیا پہ اتنی ٹرافک لے کے آتی تو گوگل کو بھی سارا پتا ہے گوگل کو پتا ہے کہ یہ وائرل سٹوری ہے اور اس کو ریل ٹرافک مل رہی ہے ریل یوزر ہیں تو وہ آپ کو اس کے اوپر کچھ نہیں کہے گا اگر ایک کوئی پروڈکٹ کی سائٹ ہے کوئی ایک مایکرو نیچ سائٹ ہے یا کوئی ایک نارمل سی سائٹ ہے آپ اس کے اوپر ٹرافک پہ ٹرافک بھیجی جا آ رہے ہو تو ظاہر ہے وہ تو آپ کو پینلٹی پڑے گی اس کے اوپر تو وائرل میں ایسا کچھ نہیں ہے سٹمبل اپون کا کچھ ٹرافک کا بتا رہے ہیں سٹمبل اپون کا بھی وائل ٹرافک بیچتا ہے یا سٹمبل اپون پہ بھی ویسی اپورٹس ہیں جیسے اس پہ ہیں وہ ظاہر ہے اس کے بھی میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا پہلے ویبینار میں بھی کہ آپ کو سٹمبل اپون کے بھی گروپس ہیں جہاں سے آپ جا کے اپنا لنک ڈالتے ہیں اور سٹوری کو وائرل کرنے کے لئے دوسرے لوگ آ کے اس کو گوست دیتے ہیں وہ بھی اس کا ایسا ہی ہے سٹمبل اپون میں ایک چھوٹی سی تکنیک ہے وہ اگر کوئی اپلائے کرنا چاہے تو پسند ہو وہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کنٹینٹ واقعی میں بہت زیادہ وائرل ہے اور یو ایس کے لئے خاص طور پہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کی دل دولار کی پیٹ ڈسکوری ہوتی ہے آپ کو چلا کے نا پچاس بندوں تک پچاس سال ہوئے تک وہ سٹوری پہنچے گی وہ سٹوری کے اندھے کہ سو لوگوں میں پچاس لوگوں نے آپ کا اسٹمبل کر دیا آپ کا اپورٹ کر دیا کیا ہوا کہ آپ کی سٹمبل اپورٹ کر دیا آپ کی سٹمبل اپورٹ کر دیا ایک بلوگ ہوتا ہے وہاں پہنچ جائے گی وہ چلے گی ہر کی بھی ایمیل اور وہ فارن بلاس ہو جائے گی تو کوئی ٹرائے کرنا چاہے اسٹمبل اپورٹ یہ ٹکنیک تو کر سکتا ہے یہ میں نے کسی بندہ اس لیے کی یہی چیز ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ابھی نیو جو بندے آ رہے ہیں ان کو انویسمنٹ کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں نہیں تو ہمارے پاس بہت سے بہت سے ویس ہیں کہ ریڈٹ کی اپورٹس کیسے کریدنے ہیں اور وہ فیس بک پہ کیسے اپورٹس لینے ہیں سوشل کاؤنٹس ابھی انویسمنٹ کی میں نے کوئی بات نہیں کی اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے ہی ڈے سے یہ نہ کہیں کہ اس میں تو پیسے لگانے پڑے گے there are some ways کہ آپ بغیر پیسے لگائے effort لگا کے earn کر سکتے ہو میرا یہی topic ہے یہاں تو آپ لوگ فری میں کچھ کچھ ریوینی جنیٹ کر لیں اس کے بعد آپ جائیں لگائیں پیسے یار ایو ایس میں پوچھنے ٹائم کیا ہوتا ہے ٹائم جو ہے وہ ہی ہوتا ہے جب وہ اپنے ڈیسک پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آہا سلیپنگ آرز میں تو آپ سٹوری پبلشن ہی نا کریں گے آپ اپنے دن میں تو نہیں پبلش کرو گے کہ ان کی رات ہو تو آپ کو کوئی ایسا ٹائم فریم رکھنا ہے کہ جو کے جس ٹائم وہ بندر ڈیسک پہ بیٹھا ہو ٹمبلر کے اوپر جب آپ ٹمبلر میں بلوگ بناتے ہیں اور آپ ڈیفرنٹ ٹمبلر بلوگ پبلشن ہی نا کریں وہ تو فالو بیک نہیں کرتے تو میں نے کہا کب کیے تھے سر صبح 9 بجے تو بھائی وہ تو سو رہا تھا تو وہ کیسے فالو بیک کرے گا تو جب اس کو ریل ٹائم میں ناوٹیفکیشن پوپ اپ ہوگا وہ اپنے آفیس میں بیٹھا ہے یا گھر میں بیٹھا ہے یا یونیورسٹی میں بیٹھا ہے تو اس کو پوپ اپ ہوگا ناوٹیفکیشن تو می بھی ہی کین فالو یو تو آپ کو فالو بیک کرنے کے لیے اس کے ریل ٹائم میں کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم اس کے مطابق مینیج کریں چاہیے آپ نے بتا دیا کہ اپورٹس پیڈ ہی ملتے ہیں تو یہ ایک سوال آگیا کہ پیڈ اپورٹس کہاں سے لیں پائی وڑ سے لے لیں بھائی ملتے ہیں لیکن ہم تو فری آبینٹی پوائیڈ کر رہے ہیں اس کی نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو بول رہے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں دے دو یار ساٹھ 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 ایک دوسرے کو دے دو اس میں کیا پرائی ہے سب کو ٹریفک ملے گی سب کو ورننگ ملے گی اچھا مزردار سوال آئے سوال سارے ایسی ہی ہو رہے ہیں سوال نہیں آرہا کوئی اچھا جو وائرل بارگنگ میں ہاتھا ٹائمنگ کا تو اس پر جانسا نہیں ہوتا جب نیوز آتی ہیں تو ہر کوئی چوکرنا ہو جاتا ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نیوز آگئی ہے تو ٹائم کا کوئی اس میں اس کوئی اچھو نہیں ہوتا اویس نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا وائرل نیوز جس وقت لائی ہوئی ہے آپ نے اس وقت اس کو پوسٹ کر دینا ہے یہ جو فالو اپس اور فالو بیکس اور اپورٹس کا پوچھ رہے ہیں اس کی ٹائمنگ کا میں تھوڑا بتا رہا ہاں سمجھیا سمجھیا سمجھ اچھو ری ری ایڈ کے لئے کوئی سولیشن باتا دیں وارڈ اہی آئی 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 کر لیں ہم لوگ انشاء اللہ کر دیں گے پورڑ یا ایڈ کر دیں گے وارڈ اہی کافی پریمیم ٹول سیونٹی ٹولل ری پر منت پہ وارڈ اہی کافی بریمیم ٹول سیونٹی ٹالر پر منت پہ وہ ہم لوگ انشاء اللہ آپ لوگوں کو دے دیں گے نیکس میں اپنے آئر ڈی پی کے اندر اچھا یہ ایک اور سوال ہے کہ کافی سوال ہے کہ کافی بڑی بڑی سائٹس ہوتی ہیں تو ان کے سامنے ہم کامپیٹ کیسے کر پائیں گے وہ سب کی سب شیئر کر رہے ہیں تو ہم اپنی آرڈینس کیسے بنائیں گے یار میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اندر 50,000 لوگ ایک سیکنڈ میں سرچ کرتے ہیں کیا وہ سارے ان تین سائٹس پہ جا رہے ہیں اپنی آرہے نا اپنا حصہ لوگ اب میں اس کا ایک کیس کچھ ہٹا سا بتایا کہ یہ جب ہم نے پہلا ویبنار کیا تھا اس کے ویبنار کے بیچ میں ایک جنرکہ میں بتایا تھا اس نے فوٹبال کے ریلیمنٹ گریڈٹ میں ایک پوش ٹرینڈنگ ہو رہی تھی تو اس نے کیا کیا گیا اسی اسی اس کو ملے پر ٹائٹل کو اٹھایا اس کو ریہیش کیا ملے پر ری فریس کیا اس کو ڈیٹلیٹ پر رہیش کیا ہے اس کے ویبنار کے بیچ میں ملے پر ٹائٹل کو اٹھایا اس کو دیکھتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے میں وہ ہی تو کہتا ہوں آپ لوگ کو ایک کنفیوین ہے یہ کنفیوین اس وقت دور ہوگی جب آپ اس کو ایکشن لیں گے جب آپ اس کے اوپر کام کریں گے آپ اس کو ریڈٹ پر لے کے جائیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہ ٹریک ہے ابھی آپ نے ٹریک دیکھ ہی نہیں ہے تو آپ لوگ کو ایک کنفیوین ہے کہ یہ ورک کرے گا بھی کہ نہیں تو اس اس ورکنگ گوگل پینلائز نہیں کرے گا پینلائز اس ویہا سے نہیں کرے گا وہ زائرز دیوارے گا کریٹ دے رہے ایک بندے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے یہ ایک اور سوال آیا تھا بلکل میں نے دونوں آپشن دیں ہیں ایک تو اس کو ریڈٹ کر کے یونیک کر کے پبلش کر دیں اگر وہ سٹوری وائرل ہو رہی ہے تو آپ پاس ٹائم نہیں ہے ریڈٹ کرنے کا تو آپ اس کو پبلش کر کے نیچے کریٹ دے دیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لانس ٹائم وائس نے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ ایکس پیس ٹی بیون پورے پورے آرٹیکل ڈال کے نیچے کریٹ دے دیتا ہے تو وہ تو ایشو نہیں ہے لوگ کر رہے ہیں اس کو گوگل نہیں کرے گا آپ کو پنش ماس پلینر کے بارے بدا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلا بیمنار ہمارا ہوگا اس میں پوری طرح کی دیٹیل ہوگی انسان پہلے تو مینویل بنایاں وہ پھر ہم لوگ اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جو بھی انٹری فی اس کی رکھنی ہے اور سیکنڈ جو ہے ماس پلینر ہم لوگ ان کو دے رہے ہیں وہ اسی فی میں ہوگا جو پانچ سو مہینے کی رکھیں گے ہم لوگ پانچ سو یا ایک ہزار پر منت آپ لوگ دیں گے وائرل بلوگنگ کے لیے اس میں آپ لوگوں کو ماس پلینر ہم لوگ فری میں دیں گے ساتھ کہ آپ لوگ اس کو ایکسس کر سکیں آپ اپنے جتنے سوشل اکاؤنٹس ہیں اور سب کے سب آپ مینج کر سکیں گے اچھا ایک سوال ہوا ہے کہ انڈیکسنگ جو ہے وہ لیٹ ہوگی اگر ہم کنٹینیوسلی کوپی پیس کنٹینٹ ڈالیں میرے خواہ سے یہاں پہ انڈیکسنگ کا تو کوئی انڈیکسنگ بھول جاؤ جاؤ گوگل کو ہمیں چاہیے ہی نہیں ہمارے لئے گوگل ہے ہی نہیں ہم تو کچھ اور کر رہے ہیں چلیں WP فین مشین میں میرے بات سنیں گوگل انڈیکس کر دے اس کے میرے بانی نہ کریں تو انجوائے کریں ہم تو گوگل کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے بغیر بھی ہم لوگ جیت سکتے ہیں اچھا یہ یہ سوال ہے کہ WP فین مشین بھی فری دے دیں ساتھ میں جب آپ وہ دیں گے جب گروپ میں انٹی دیں گے وہ بھی دیں گے فری ہیں اچھا یہاں لے لینا اچھا یہ کوئی وہ ہوگا بندہ جو میمبر نہیں ہے اچھا یہ اچھا یہ ایک اور جوال ہے بڑے آئی جو ہے وہ ری رائٹ کس طرح کرتا ہے کچھ اس کے بارے اس کی سائنس جو آپ نے سمجھنا ہے تو ہاں وہ اٹ ورکس پہ جائیں ورڈے آئی پہ اس پہ دیکھ لیں جو ہے اس کے اندر سینونیمز ہوتے ہیں بلکہ یہ ویس سے پوچھیں ویس رائٹنگ کرتی ہو بتائیں ورڈے آئی میں بیسکل ہوتا کیا ہے بھائی کہ سمپلی وہ آپ کا کنٹین اٹھاتا ہے اور اس کو ری فریز کرتا ہے ری فریزنگ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مین پرو بیبل ورڈ ہوتے ہیں ان کو کیا بولتا ہے نا وہ ری فریز مللہ بہتا ہے ان کی جائسے ہی ورڈ ڈالتا ہے اور جو باقی سنٹین ہوتا اس کو پڑ آگے پیشے کر دیتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ پوری جاسوں کا نہیں کر سکتے اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے کیا بلتے ہیں تھوڑا سا چینج کرتے ہیں تھوڑا سا چینج ہوتا ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا ریڈ بھی کرنا پڑتا ہے ان دی آئیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس پر ریلائے کر جاؤ کوئی بھی سپننگ ٹول ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کے بعد کوئی ری آئیٹر ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اس کا اس کو کتم کریں وہ ایڈیا یہ آپ یہاں ڈی پی میں دے دیں گے اس کی ایکسس اس میں پورا آرٹیکل ڈالیں اس کے سینونیم اور اس کی فریز اس کو ری فریز کرے گا سینونیم سینج کرے گا لیکن گرامر کو کچھ نہ کچھ آپ کو اس کو تھوڑا مینوال ریڈ کر کے گرامرلی کا اکاؤنٹ بنا لیں اور گرامرلی آپ کے لئے سارا کچھ آٹومیٹکلی کر دے گا آپ کو کچھ کچھ سے نہیں کرنا پڑے گا ایک یوزر نے ایک اچھا ایڈیا دیا ہے کہ جو لوگ پاکستانی کمیونٹیس میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کا سوال ایک طرح سے مجھے بھی اچھا ایڈیا لگا کہ پاکستانی ڈرامال آج کل پڑے وہ چل لیں ان کو ان کو یوز کر سکتے ہیں ان کی سٹوریز ڈالیں تو کیسا رہے بلکل کر سکتے ہیں اگر آپ آج جو ڈرامے لگنے ہیں اگر آپ ان کا سرچ کریں تو وہ انڈیکس ہیں بہت سی جنتہ کر رہی ہے یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ لوگ یوٹیو پہ ویڈیو بنا کے چھوڑ دیتے ہیں پہلے سے ہی اور نیچے اپنے بلوگ کا یوریل دے رہتے ہیں وہ ڈراما دو دن بار لگنا ہوتا ہے لیکن آج وہ ڈراما لگ چکا ہوتا ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں آپ کے اس بلوگ کا لنک ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ڈراما پبلش ہوگا جس دن وہ لگنا ہے تو یہ چلتا ہے یہ کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ہم کسی کی ویڈیو اپنے کونٹینٹ پہ ڈال سکتے ہیں بلکل ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یوٹیوب آپ کو فلی اللہو کرتا ہے ایمبیڈ کرنے کا اس میں کوئی کاپی رائٹ ایشو نہیں ہے اور میں سے بولتا ہوں کہ جو لوگ یوٹیوب کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں کوپی رائٹ کا اپنے بلوگ میں کھیل لیں وہ گیم کوئی بنا نہیں کرے گا نہ گوگل بنا کرے گا بلوگ میں آپ جتنی مرضی ویڈیوز لگائیں کسی وائرل ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی ایشو نہیں ہوگا بلکہ آپ کو گوگل زیادہ اتھاریٹی بھی دے گا آپ کا وزیٹر انگیج بھی زیادہ ہوگا اور آپ کا بلوگ بھی جلدی انڈیکس بھی ہوگا اور اس کی فرکنگ بھی اچھی ہوگی اب دیکھیں اب سوال جلدی کر لیں تاکہ ہم ہم انڈ اپ کریں اچھا ٹائم ہو گیا ایڈسن اپرووال پہ سوال نہ پوچھا ابھی ایڈسن اپرووال پہ نہ نیانا چاہتے ہیں جو وائرل بلوگن سے سوال ہیں جلدی سے پوچھ لیں پھر انشاءاللہ اگلے ویبنار بھی بات کریں گے اگلے ویبنار میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے منیج کرنے اکاؤنٹس اور میس پلینر کو کیسے یوز کرنے آٹومیشن کے لئے جمچیر بھائی آپ کا سوال ہو چکا ہے مہتے آپ ورڈ سن لے گا اچھا وائرل بلوگن کے لئے اچھی سی تیم ریکمینڈ کرنے بھائی بہت تیمز ہیں ورڈپرس کی کوئی بھی وائرل کانٹینٹ کے اوپر لے لیں تیم کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا اچھا ایک سوال اس کو یہ کہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اس تیم کے اندر اور اگر ویزٹر آ رہا ہے ایمیجز ظاہر ہے اپٹیمائزیشن پر تو ویبنار نہیں ہے لیکن تھوڑا سا یہ بتا رہتا ہوں کہ ایمیجز ہمیشہ کمپریس یوز کریں ایمیج اپٹیمائزر کوئی نہ کوئی یوز کریں ڈیویو پی سمشٹ پلگن یوز کریں لیزی لوڈ پلگن یوز کریں اس سے کیا ہوگا کہ جب پیج سکرول ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایمیجز لوڈ ہوتی جائیں گی لیزی لوڈ اور سمشٹ یہ آپ کو اس طرح سے فائدہ دیں گی اگر آپ وہ یوز نہیں کریں گے پلگن تو آپ نے پندرہ ایمیجز ڈالی ہیں اپنے بلوگ کے اوپر تو پندرہ کی پندرہ لوڈ ہونا شروع جائیں گی چاہے یوزر ابھی اوپر ہی کھڑا ہوا ہے تو آپ کو اگر وہ پلگن یوز کریں گے ایک سوال کافی آپ نے دوسرے پلیٹ فارم پر دکھایا ہے ایک چیز میں فیل بک شیئر اور ٹویٹر آ چکے تو بندہ ہماری کچھ چیز شیئر کرے گا آپ تو آئیڈیا لے رہے ہو بندے ختم تو نہیں ہوئے وہ جو دس ہزار بندہ تھا وہ امریکہ میں وہ ہی دس ہزار تو نہیں رہتا اس کے علاوہ بھی رہتے ہیں تو ان کا بھی وہی مائنشائٹ ہوگا کیونکہ وہ امریکہ میں ہے اس لئے وہ آپ کو وہ بھی شیئر ملے گا وہ ایشو نہیں ہے جب ایک سٹوری وائرل ہوتی ہے ایک سپیسیفک کنٹری ایک سپیسیفک ایج گروپ اور ایک سپیسیفک مائنسیٹ کے اندر تو ریلیٹیڈ مائنسیٹ اسی کنٹری کا وہ بھی اس کو لائک کرے گا تو آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے میں اس کی ہند میں دے چکا ہوں پہلے ہی کہ جب بھی آپ ٹوپک جب کر رہے ہو تو وہ آپ کو ٹارگٹ کریں تو آپ سے ٹارگٹ کریں پہلے ہی کہ اگر شایر رفیز ہیارے اللہ یا ریٹائے ہو جائے تو آپ اس کو ٹارگٹ کروں گے بریکنیوز آپ ایسا کچھ لگاگے آپ اس کو ٹارگٹ کریں جو آپ کے اپنے پر بندہ آئے گا وہ الگ ہوگا اور جو دوسرے والے کے پاس آئے گا وہ بندہ الگ ہوگا تو یہ فرق ضروری ہے بلکل ابھی ایک بندے کا ابھی آیا ہے محمد ارشاد کے نام سے کہتا ہے just want to update a real time result i took action now اس نے ابھی action لیا ہے اس نے اب post publish کی ہے اور اس کو 10 10 plus real time visits آ رہے ہیں ایک second کے اندر ریڈٹ سے ابھی ہمارے ویبینار کے اندر اس بندے نے یہ جو کچھ بتایا ہے اس کے اوپر action لیا ہے اس نے ریڈٹ پر جا کے لنک پبلش کیا ہے سٹوری کا اور اس کو 10 ویزرٹس پر سیکنڈ مل رہے ہیں ریڈٹ سے تو یہ ہے کہ آپ کو real time میں بھی success story بھی الحمدللہ مل گئی ہے اسی ویبینار کا مند ہے وہ آگے آپ نے facebook کا پوز کر دے کہ بھائی کہ میں تھچ میں بھی success story تھی اس کی چوٹ لگا دے نہیں ہے اس کی سکرین تو نہیں اس کی سکرین آپ لگا دوں کیونکہ آپ پاس بھی یہ وینڈو آ رہی ہے محمد ارشاد کے نام سے لڑکا ہے ہاں وہ میرے پاس آ رہی ہے فیس بک پہ ہمارے گروپ میں پوز کر دیں تو سب کو اور مدید موٹیویشن بھی مل جائے گی جو ہمارے نئے لوگ ابھی start کر رہے ہیں بڑے ڈڑے میں میرے گا ابھی آپ لوگ keep in mind one thing کہ ابھی اس کے پاس supports نہیں ہیں جب اس کے پاس supports ہوں گے آپ ایک دوسرے کو encourage کریں گے سپورٹ کریں گے تو آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ traffic لے سکتے ہیں اسی چیز سے پلگنگ کا نام ریپیٹ کر دے گا وہ images والا کوئی پوچھ رہا ہے یار پلگن ہے ایک WP smush it ایک ہے لیزی لوڈ لیزی لوڈ سی دی این کا پوچھیں کہ سی دی این یوز کرنے سے کوئی فرق پڑھتا ہے بلکل کونٹینٹ لیوری نیٹ ورک کونٹینٹ لیوری نیٹ ورکز یوز کریں میک سی دی این اگر آپ پاس پیسے ہیں یوز کریں پیسے نہیں ہیں تو کلاوڈ فلیر یوز کریں اور اس کے لئے کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے ہم لوگ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو جتنے بھی لوگ آنے والے دیکھیں گے اور آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ سب ٹھیک ہے آپ کی جو سٹوریز ہیں انشاءاللہ شیئر کریں گے اور آپ سب بھی اگلی سٹوری بنیں گے انشاءاللہ ملتا ہے ٹھیک ہے بھائی ایک اور پیسے چنے ہیں وائرل ایڈس وائرل ٹریک پر ایڈسنس بین تو نہیں ہوتا بیس بتائیں ہوتا تو نہیں مجھے تو نہیں پتا کہ بین ہوتا ہے ان کی بین ہوتا 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 ہاں یار کافی تو میں بتا چکا ہوں نہیں ہوتا کام کرو اب اگلی بار سٹیم پیپر میں لکھنے کے دینا پڑے گا اگلی ساٹھ سیکنڈ میں پھول دے باندھا وائنڈ اپ کر دیتا ہے اگزیکٹ اگزیکٹ جو باندھا بہت انسسٹ کر رہے ہیں ایڈسنس کا اس کا کچھ کر دو ہو گیا وہ آپ نے کرنا ہے نام بھائی اس ویبینار کی ریکارڈنگ ملے گی جی ضرور ملے گی وائرل بلوگنگ کا بتا دیں تھوڑا سا یہ کون ہے بندہ ابھی آیا ان کو بولیں کہ اب ریکارڈنگ دیکھ لیں آپ ریکارڈنگ سیکھ لیجئے جو بھی پوچھ رہے ہیں اچھا ایکسنس جن میں کو چاہیے وہ کانلی انہام بھائی سے پرائیوٹلی کانٹیک کر لیں وہ آپ کو نا نا مجھ سے نہ کرو اتنے پی ایمز کا میں کیا کروں گا بھائی میرے پاس نہیں ہے ایکسنس کوئی بات نہیں ہے چلے اس کا بھی کوئی کوئی سولیشن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نگاہ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے تو پبلکلی اناؤنس کر دیں گے کہ یہ سولوشن ہے اچھا جو لوگوں نے گروپ جوائنن کیا اب میں ان کو گروپ کا لنک دا دوں آپ کو لنک دے دوں ایسیو آرڈی بی کے نام سے گریب سا ہمارا ایک چھوٹا سا اشیان ہے آگو سباہ جائے ہمارے last webinars بھی آپ کو group میں مل جائیں گے بلکہ ویس کو میں کہوں گا کہ وہ pin کر دیں گے آپ کو group کے اندر last webinars بھی اور google کا جو trend والا link ہے یہ جتنے trending links ہیں یہ سب کے سب بھی آپ کو مل جائیں گے group کے اندر بلکہ اویس جتنے group میں بھی دے دیں اور باقی بھی آپ دے دیں مطلب ان کو email بھی کر دیں سب کو اگر ان کو presentation میں جو جو links ہیں وہ دے دیجئے چلے میں آپ ایک کام کریں گا presentation جب ہم لوگ recording دیں گے آپ presentation کر دے گا میں آپ کو presentation دے دوں گا وہ اپلوڈ کر دیجئے وہ سب کو مل جائے سب کو مل جائے گا جس میں نے فیز پہ کی بھی انشاءاللہ ہم کو مل جائے گی کوئی مشہو نہیں ہے یہ کہ ٹائم لگتا ہے کبھی کا rdp جنریٹ کرنے میں اور باقی بھی مصروفیاد ہوتی ہیں تھوڑے تھوڑے مصروف بندے بھی ہیں تھوڑا سا ہمیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے تھوڑا سا آپ لوگ بھی تائم دیا گئے اب میرے سے سوال کمپلیٹ ہے آپ لوگ خوش ہوں گے کہ ہم نے ایک گھنٹے زیادہ ویبنار کر لیا سب کی گلاد دی کہ ایک گھنٹے سے کم ویبنار ہو زیادہ اور ہمیں کوشن کا ٹائم نہیں ملتا انشاءاللہ امید کیے کہ اس بار ساری کی ساری کر لیا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی اگلے ویبنار تک بہت بہت شکریہ اپنی دعاوں میں آ رکھیں مجھ کو انام بھائی کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ روز ملتا قوام ملتا